دوستو میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اپنے اس پروگرام کو کوئی نام دیا جائے کیونکہ جب بھی ہماری باتچیت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس باتچیت کا کچھ نام تو ہونا چاہیے جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو شروع میں میں نے اپنے ایک پروگرام کا نام دیا تھا اور وہ نام کافی لوگوں کو یاد بھی ہے اس کا نام تھا بات تو ہوگی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اسی نام کو پھر سے کنٹینیو کیا جائے کیونکہ وہ نام کافی لوگوں کے دل تک پہنچ گیا تھا تو میں نے سوچا چلیے جب نام رکھنا ہے تو کیوں نہ اسی نام کو کنٹینیو کیا جائے اس کا نام ہے بات تو ہوگی اب سے ہم روزانہ کہیں گے بات تو ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں دیش میں نفرت کا زہر پھیلاؤگے تو بات تو ہوگی ایک انسان دیش جوڑنے چلا ہے تو بات تو ہوگی دیش میں دھرم کے نام پہ راجنیتی کروگے تو بات تو ہوگی نوشکار میرا نام ہے پردیپ چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خبر آٹ دوستو آج بات ہوگی وہی راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ اور دیش میں فیلحال اسی یاترہ کو لے کر بی جے پی کے اندر جو باکھل آٹ خلبلی اب کھل کے سامنے آنے لگی ہے اس پر جی ہاں آپ دیکھ پچھلے دو دنوں میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے بی جے پی کی باکھل آٹ نہ صرف سامنے آئی ہے بلکہ یہ صاف ہو گیا ہے کہ بی جے پی کے اندر کی یہ باکھل آٹ کا بہت بڑا کارن ہے بھارت جوڑو یاترہ کی وجہ سے کانگریس کو مل رہا مومنٹم اور اس وجہ سے بی جے پی کو کہیں نہ کہیں دوہزار چوبیس میں اپنی ہار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جی ہاں آج دو چار پانچ ایسی چیزوں پر بات کروں گا جو پچھلے دو دنوں میں گھٹی ہے اور وہ کیوں گھٹی ہے یا کیوں کیے گی اس بارے میں بھی بات کروں گا تو شروعات کرتے ہیں آج ہی کی بات سے دوستو یہ چٹھی دیکھئے یہ چٹھی لکھئے کیندری سواستے منتری نے جن کا شاید آپ کو نام بھی نہ معلوم ہو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان کا نام منسک منڈاویا نے اور یہ لکھی ہے راحل گاندی کو اور اس میں کیا لکھا ہے کہ بی جے پی کے دو سانسدوں نے چٹھی لکھر ان سے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کو بند کیا جائے کیونکہ دیش میں کرونا فیلنے کا خطرہ ہے اور بھارت جوڑو یاترہ میں کرونا فیل سکتا ہے اب آپ بتائیے بھارت جوڑو یاترہ کو روکنے کا یا بھارت جوڑو یاترہ کو بدنام کرنے کا اس سے گھٹیا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ مجھے کافی وقت سے لگ رہا تھا کہ کچھ اس طرح کی چال چلی جائے گی کیونکہ جیسے جیسے میں نے کہا نا دلی نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے اسی یاترہ کو لے کے بی جے پی کے اندر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اب دو سانسدوں کی بی جے پی کے سانسدوں کی چٹھی کا بہانہ لے کر رہول گاندی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بھارت جوڑو یاترہ جو ہے اسے روک دیجئے کیونکہ کرونا فیلنے کا خطرہ ہے کانگریس نے بھی بہت سا ٹیک جواب دیا کانگریس نے سوال اٹھایا کہ کیا جب گجرات میں پردھان منتری موڈی ریلیوں پہ ریلی روڈ شو پہ روڈ شو کر رہے تھے تب کرونا نہیں تھا تب کیا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ روکیے یا ابھی بھی جو بی جے پی کی کئی جگہوں پر دوہزار چوبیس کو دیکھتے ہوئے یا آگلے سال کے ویدان سبت چناؤں کو دیکھتے ہوئے یادرائیں کر رہے ہیں انہیں تو نہیں روکا جا رہا سانسد نہیں روکا جا رہا لیکن روکا جائے گا تو کسے صرف راحل گاندی کو مانوی ساست منتری نے جیسا کی جہرام رمیش جی نے بتایا کہ ایک بھاجپا سانسد راجستان سے ہے بی بی چودری ان کے پتر کا حوالہ دیتے راحل گاندی جی کو یہ پتر پریشن کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اسی طرح کا پتر بھارتی جنتہ پارٹی کے راجستان کے ادھیکش سدیش پونیا کو بھی بھیجا ہے جو جن آکروش یاترہ نکال رہے ہیں مانتا ہوں اس جن آکروش یاترہ میں بھیڑ نہیں آ رہی مانتا ہوں بھارت جوڑو یاترہ میں بھیڑ بہت آ رہی ہے کیا اس طرح کا پتر کرناٹک کی بھاجپا کو بھی بھیجا گیا ہے جو ایک اور یاترہ نکال رہے ہیں اس میں بھی بھیڑ نہیں آ رہی یہ میں مانتا ہوں سوکار کرتا ہوں کہ بھارت جوڑو یاترہ میں ہوای اٹھے جائیے ہوای جہاڑ میں بیٹھئے نہ آپ کو ماسک لگانے کو کہا جائے گا نہ کوئی سانٹائزر دیا جائے گا ختم کیا بھارت سرکار نے نیموں کا کی کوئی گھوشنا کی ہے کوئی پروٹوکول کی گھوشنا کی ہے کیا سنسد کا ستر تھگیت کر دیا گیا فیزیکل جو چل رہا ہے کہ وہ بھی آن لائن ہوگا تو بھارت سرکار کو صرف راحل گاندھی دکھ رہے ہیں بھارت سرکار کو صرف کانگریس پارٹی دکھ رہی ہے بھارت سرکار کو صرف بھارت جوڑو یاترہ آپ دکھ رہی ہے اور کوئی یاترہ نہیں دکھ رہی ہے اور کوئی بھیڑ جاہاں اور یہ وہ نہیں دکھ رہا ہم نیموں کا پالن کریں گے بشرتے آپ نیموں کی گھوشنا کریں اور وہ نیم سب کے لیے لاغو ہونے چاہیے صرف راحل گانڈی کے لیے نہیں صرف کانگریس پارٹی کے لیے نہیں صرف بھارت جوڑو یاترہ کے لیے نہیں اس طرح کی حرکت کا اندیشہ شاید راہل گانڈی کو بھی تھا کانگریس کو بھی تھا اور مجھے بھی تھا کہ اس طرح کی حرکت کچھ نہ کچھ ہوگی لیکن کرونا کے نام سے اس چیز کو کرونا کی آرڈ میں اس چیز کو کیا جائے گا یہ نہیں سوچا تھا بہانہ میں بتاتا ہوں کہاں سے لیے انہوں نے بہانہ لیا بھی کچھ دن پہلے ہمانچل کے نئے جو مکھی منتری ہے سکویندر سنگھ سکھو وہ بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گانڈی کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ پورے چالیس ویدائک شامل ہوئے تھے اس کے بعد دو دن بعد سکویندر سنگھ سکھو کرونا پوزیٹیب پائے گئے اور اس وقت وہ کروٹائن میں ہے وہی چیز کا بہانہ اٹھا کے اب کر دیا گیا ہے کہ راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ کو روکنا چاہیے کیونکہ کورونا فیلنے والا ہے دراصل یہ فرسٹریشن ہے بی جے پی کی اب فرسٹریشن کی اگلی بات بتاتا ہوں میں کرناٹک میں اب آپ بتائیے کرناٹک میں جہاں اپریل مئی میں ویدان سبح چناؤ نردھاری تھے وہاں پر ساورکر کی مورتی لگائی جا رہی ہے ویدان سبح سنزد میں اور اس کو لے کے کانگریس ہنگامہ کر رہی ہے کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ انہیں مورتی سے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ صرف ساورکر کی مورتی کیوں پھر بہت سارے جو وہ کرانتی کاری ہے بس ستنتر تا سینان یہ ان سب کی مورتیاں کیوں نہیں لگی اب اس کو لے کے کارناٹک میں ایک جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اسے ایشو بنا کے ویپکش کو سڑکوں پہ لا دیا گیا ہے اور کیونکہ کانگریس وہاں پر مجبوست تھتی میں ہے اور بھارے جوڑو یاترہ نے اسے اور مجبوست تھتی میں پہنچا دیا ہے تو بی جے پی کی زمین کیسک رہی ہے تو بی جے پی نے یہ ایشو اٹھایا اس وقت پہ ساورکر کی مورتی کا تاکہ دھیان دوسری طرف جائے اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں تیسرا مدہ کانگریس کے راشتری ادھکش ملی کارجن کھڑگے کا بیان جس میں انہوں نے کتے شرد کا ذکر کیا تھا راجستان کے الور میں انہوں نے جو بیان دیا وہ آپ سب نے سنا ہوگا میں دوبارہ اس کا ذکر نہیں کروں گا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس بیان میں انہوں نے کسی شخص کے بارے میں یا کسی ایک انسان کو یا کسی ایک پٹیکولر پارٹی کو کتے شب سے سمبودیت نہیں کیا تھا انہوں نے کہاوت کے طور پر اس شب کا استعمال کیا تھا لیکن بی جے پی اب دو دن سے سنصد میں ہنگامہ کر رہی ہے کہ ملی کارجن کھڑگے اس شب کو لے کر مافی مانگے اور کھڑگے بھی لیکن جانتے ہیں کہ سب سے سینئر موسٹ لیڈر ہے اس وقت سنصد میں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے رائے نیتی کو کسی ایک ایشو کو گھومیا جاتا ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ مافی نہیں مانگے گے وہ اپنی بات پر قائم ہے یہ بھی ایک ایشو لے کے بی جے پی جو ہے وہ دیش میں نیا پروپوگنڈا شروع کر رہی ہے اب چوتھا مدہ کانگرنس کے یو پی کے کنیتا عجیر آئے آپ جانتے ہوں گے نام سنا ہوگا عجیر آئے نے سمریتی ایرانی کو لے کے ایک بیان دیا وہ بھی بولچال کی بھاشا کے کچھ شب دنوں نے استعمال کیے اس بھاشا کو لے کر سمریتی ایرانی کو پھر وہی جو میں نے پہلے پروگرام کیا تھا نا کہ گاندی پریوار کو لے کے OCD اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو لنک بٹن اوپر لنک ہے آپ دیکھ لیجیے گا جا کے وہ بیماری سمریتی ایرانی کو پھر ہو گئی اور یہ ٹویٹ کیا راحل گاندی کو لے کر باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن جو آخر میں انہوں نے لائن لکھئے ہیں ایک راحل گاندی کے بارے میں کہ کہیں ڈر تو نہیں جاؤ گے اور جو سونیا گاندی کے لئے جس طرح سے ممی شبد کا استعمال کیا وہ بڑا دکھ واز ان کے راحل گاندی سے کہہ رہی ہیں کہ ڈر تو نہیں جاؤ گے اس شخص سے کہہ رہی ہیں ڈرنے کی بات اس شخص کو ڈرنے کی بات پوچھ رہی ہیں جس شخص نے اپنی دادی اور اپنے پتا کو اس دیش کے لئے قربان ہوتے ہوئے دیکھا اس شخص سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ ڈرے گا تو نہیں اب کیا کہی اس بارے میں آگے کرتے ہیں بات اب اس شخص کو دیکھئے کہنے کو تو یہ گیتکار ہے منوج منتشر جی ہاں اب منوج شکلا منتشر لکھنے لگے ہیں پہلے منتشر لکھتے تھے اب یہ آج کل چاٹو کاریتا میں اتنے ویست ہیں کہ اب انہوں نے بھی سونیا گاندی کے بارے میں کہا راہل گاندی کے بارے میں کہا کہ جس کی ماتا ویدیشی ہو اس سے دیش وقتی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی بھاشا استعمال کر رہے ہیں یہ چاٹو کار اور آخر میں اس ہفتے کی سب سے بڑی جو بی جے پی نے جس کو سب سے بڑا مددہ اٹھایا بائیکوٹ پتھان جی ہاں ہندی فلم ابھی نیتری دی پی کا پادکون کی اس ڈریس کو لے کر جو بوال بی جے پی نے کارٹر رکھا ہے آج کل اس کے تو کیا کہنے انگوستروں نے کیوں پہنے یا بھگوارنگ کے کپڑے کیوں پہنے اسے جو ہے ہندو دھرم کو بدرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ارے واہ ہندو دھرم کے ٹھیکے داروں کی بات کے کیا کہنے جبکہ بتاتا ہوں وجہ کچھ اور ہے اس کی کیوں یہ اس طرح کا حلہ مجھایا جا رہا ہے یہ تھے کچھ ایسے مددے جو بی جے پی اٹھا رہی ہے اور بی جے پی کی فرسٹیشن اپنے آپ اس سے جھلک رہی ہے اب دراصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ بی جے پی اس طرح کے ہتھکنڈے کیوں اپنا رہی ہے بی جے پی اس طرح کے مددے کیوں اٹھا رہی ہے بی جے پی اس طرح کے مددوں پہ جو کسی طرح ایک نریٹیف سیٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے جی ہاں اس کی ایک وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ جی ہاں یہ لوگ جو ویپکش کے نیتہ سڑک پہ اترے ہیں ان کے ہاتھ میں جو لکھا ہے اس مددے کو ٹالنے کی سب سے بڑی وجہ ہے جی ہاں چین کے ساتھ جو بھارت کی جو ابھی بھارت کے اندر جو چین نے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ویپکش کتنے دنوں سے کہہ رہا ہے کہ پردھان منطری کو آ کے سنصد میں اس پہ بیان دینا چاہیے اس پہ صفائی دینی چاہیے لیکن بی جے پی کے ہاتھ میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس خبر کو دوانے کی کوشش کر رہی تھی تو شکر ہے ایک دو میڈیا کا خاص کر کے ٹربیون اخبار کا جس نے یہ خبر بریک کی تین دن بعد اس کے بعد لوگوں کو معلوم پتا اس کے بعد دیش کو معلوم ہوا کہ دراصل چین نے یہ کوشش کی تھی یہ دو سہس کیا تھا ہمارے سینیکوں نے ان کو وہاں سے خدیڑا وہاں سے بھگا دیا یہ سینیکوں کو سلیوٹ ہے لیکن پردھان منطری کو کہیں اس معاملے میں ویپکش گہرنے کی کوشش کر رہا اور سنصد میں بیان نہ دینا پڑ جائے اس کو ٹالنے کے لیے دراصل یہ سارے جو ہتھکندے اپنایا جا رہے ہیں جس میں آپ راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کے جو آج چٹھی نکالیے وہ چاہے وہ منلی کارجن کھڑ گے کے بیان کو لے کر بی جے پی کا ہنگام آہو سنصد میں یہ ساری چیزیں دراصل پردھان منطری کو سنصد میں بیان نہ دے پانے کے لیے جو ہے ان کو اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے تاکہ سنصد میں اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ ساری چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کیونکہ چین کو لے کر کبھی آپ نے پردھان منطری کے موہ سے کچھ سنا ہے کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو کچھ برائی کی ہو چین کبھی نہیں سنوگے اور نہ آپ سنوگے اس لیے ویپکش چاہتا ہے کہ پردھان منطری ایک بار سنصد میں آ کے ستھیتی صاف کریں صرف رکشہ منطری سے نہیں چلے گا ویدیش منطری سے نہیں چلے گا پردھان منطری کو آ کے بھاشن دینا پڑے گا صفائی دینی پڑے گی یہ ویپکش کی مانگ ہے اور ویپکش آج اسی مانگ کو لے کر سڑک پہ اترا دیکھئے یہی ایک لوگتنطر میں لوگتنطر کی خاصیت ہے کہ آپ شانتی پون تریقے سے بھی سڑک پہ اتر کر روش پردشن کر سکتے ہیں وہی ویپکشنگ کی آج لیکن بی جے پی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے اس مددے سے دیش کا دھیان بھٹ کے اس مددے سے ویپکش کا دھیان بھٹ کے اس لیے راہل گاندی اور کھڑگے کے بیان کا مددہ لے کر سام جائیں اب دوسری بات کرناٹک کی جی ہاں کرناٹک میں جانبوچ کے بی جے پی نے یہ وقت چنہ ساور کر کی مورتی لگانے کا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بی جے پی اگر ہم مورتی لگائے گی تو کانگریس اس پہ ضرور شور مچائے گی سنسد میں جو ہے وہ ویدھان سوا میں حلہ مچائے گی ویدھان سوا کا سیشن نہیں چلنے دے گی یہی بی جے پی چاہتی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ راہل گاندی کی آترہ وہاں سے گجری تھی اور راہل گاندی نے پورزور طریقے سے جو نام دیا کہ چالیس پرسنٹ کی سرکار اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ کرناٹک کی سرکار اس وقت بدنام ہے چالیس پرسنٹ کمیشن کے لیے چالیس پرسنٹ کی سرکار کا تب بوس پہ لگ چکا ہے اور تین مہینے بعد چار مہینے بعد ویدھان سوا چناؤں میں جانا ہے تو لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے نیا نیرےٹیو گھنڈے کے لیے بی جے پی نے جان بجھ کے اس ٹائم پہ ساور کرکی مورتی لگا کر یہ مودہ کھڑا کیا اور ساتھ ہی یدورپا جو بی جے پی کے پور مکھی منتری اور لنگایت کے سب سے بڑے نیتا ہے انہوں نے بھی ابھی دو تین دن پہلے دھمکی دی تھی کہ یدورپا کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں انہوں نے اشاروں اشاروں میں بی جے پی کی ہائی کمان کو کہہ دیا تھا کہ اگر سوچ رہی پارٹی کی انہیں سائی لین کیا جائے تو اتنا آسان نہیں ہے یدورپا فیکٹر کو بھی اس کو بھی ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچا گیا ہے کرناٹک پہ ایک بات اور ہے کرناٹک میں دیکھیں کرناٹک میں بی جے پی کو یہ مدہ اٹھانا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ گجرات ہندوستوں کی پہلی پریوکشالہ ہے اسی طرح دکشن میں کرناٹک کو ہندوستوں کی پریوکشالہ بنا رہا ہے سنگ اور بی جے پی اور کرناٹک ایک ماتر راجی ہے جہاں بی جے پی کی کچھ جڑے ہیں اگر کرناٹک پہ بھی بی جے پی کی جڑے کٹ گئے تو سمجھ لیجیے دکشن بھارت سے بی جے پی کا صفایہ ہو جائے گا تو بی جے پی کسی بھی حال میں نہیں چاہتی کہ دکشن بھارت میں اس کا راستہ بند ہو جائے اور اس کی جو دوسری پریوکشالہ آئے وہاں پر وہ بند ہو جائے تو اس لیے کسی بھی حالت میں چاہ رہی ہے کہ جو اصل مددے ہیں جو اصل سمجھتیا ہے کرناٹک کی وہ کسی بھی طرح کانگرس لوگوں تک نہ پہنچا پائے اور مددوں کو ڈائیورٹ کیا جائے لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کیا جائے یہ بھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز کرناٹک میں آج کل کی جا رہی ہے اور ملی کارجن کھڑگے کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ایک مجبوری بنتی ہے بی جے پی کی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملی کارجن کھڑ گئے کرناٹک کے سٹالورڈ نیتا ہیں کرناٹک کے سب سے بڑے نیتاؤں میں سے ایک ہیں اور سب سے بڑی پارٹی یا سب سے پرانی پارٹی کے راشتری ادھخش بن چکے ہیں تو ایسے میں اب کرناٹک میں بی جے پی کو اپنی زمین جو ہے وہ سرکار جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بی جے پی اس کے آس پاس نیریٹیو گھڑنے کی کوشش کرے گی مد داتوں کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرے گی اب میڈم سمریتی رانیز پہ آتے ہیں میڈم سمریتی رانی کو بہانہ چاہیے راہول گاندی پہ حملہ کرنے کے لئے گاندی پریوار پہ حملہ کرنے کے لئے اب وہ جو ٹویٹ کے ذریعے دراصل کہہ رہی ہیں کہ راہول گاندی ڈر تو نہیں چاہیں گے آپ خود سوچئے آدمی کون کہتا ہے کہ ڈر ہوگے تو نہیں ایسی باتیں کون کرتا ہے دراصل جب یود ہوتا ہے یا کوئی آپس میں ریسلنگ ہوتی ہے لڑائی ہو بھی ہوتی ہے چاہے گلی محلے کی لڑائی ہوتی ہے زیادہ ڈرنے کی باتیں وہ کرتا ہے جو اصل میں خود ڈر رہا ہوتا ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ ایسی باتیں کر کے دوسروں پہ جو ہے وہ پریشر بناے گا لیکن اصلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ڈر رہا ہوتا ہے اس لئے بار بار دوسرے سے کہہتا ہے کہ ڈر تو نہیں رہے ڈر تو نہیں رہے یہی سمریتی ایرانی کے ساتھ ہو رہا ہے دراصل ان کی اس وقت زمین بلکل خیسک چکی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ راہل گاندی کو جو مومنٹم جو پیار جو سجن سمرتن مل رہا ہے اس سیاترہ میں اس کو دیکھ کے انہوں لگ رہا ہے کہ امیٹھی والے جو ابھی سے وہاں پر ان کے گمشدگی کے پوسٹر یا ان کے خلاف جو پوسٹر لگنے شروع ہو گئے تو ان کو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ 2024 میں ان کی راجنجیتی زمین تو امیٹھی سے ختم ہو رہی ہے تو ایسے میں وہ کسی نے کسی طرح چاہتی ہے کہ راہل گاندی امیٹھی نہ لوٹے تاکہ ان کے پاس ایک زمین بنی رہے در سیدھا یہ ہے کہ اگر راہل گاندی آگے تو ہارنا تو تیہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار زمانت بھی نہ بچے یہ سمری تیرانی کا ڈر ہے اس لئے ویچاری ڈر میں ایسی حرکتیں کرتی ہیں اب وہ بات ایک گیتکار صاحب تھے منوج منتشر ان کی کیا بات کروں اب وہ تو ان کے بارے میں کچھ بولنا ہی بیکار تھا کیونکہ میں نے ویسی ذکر کیا ان کا ویسی ذکر کرنے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ دو سال پہلے تک تو وہ کہا کرتے تھے کہ مغلوں کی شان میں کسیدے پڑھا کرتے تھے کہتے تھے کہ اگر الہاباد کا نام بدل کے پریاغ راج کر دیا گیا تو مجھے ایسے لگے گا میری نام میری ماں کا نام بدل دیا گیا اور آج وہی انسان ہندو تروں کے بھاشن دیتا ہے ان کے بارے میں کیا ذکر کریں بات ذکر کرتے ہیں دی پی کا پادکون اور شارو خان کی فلم پتھان کی یہاں یہ شخص ہے نا یہ گریہ منتری ہے دروتہ میشرا مدیہ پردیش کے گریہ منتری ہے ان کے پاس اپنے کام دکھانے کا کچھ نہیں ہے اس لیے جب جس دن دیکھے ہندو تروں کا جھنڈا اٹھات کر بولیوڈ ایکٹرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بولیوڈ ایکٹرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہنے کو تو یہ گریہ منتری ہے لیکن یہ کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے لیٹسٹ آنکڑوں کے حساب سے جو دشکرم ہوتے ہیں مہیلاؤں کے خلاف اس میں مدیہ پردیش بھارت میں نمبر ٹو پہ ہے اور وہ انہی کا ڈپارٹمنٹ کے انٹر آتے ہیں یہ نہیں بتائیں گے لیکن بھاگوارنگ اگر کوئی پہنے گا تو اس کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گے کچھ بھی ہندوتیوں کو لے کے کسی فلم میں کچھ بھی کسی بھاگوان کا کوئی ذکر ہے جو ان کی پسند کے ایکٹر نہیں ہے وہاں یہ جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے لیکن انہی شخص نے بھائی صاحب جنہوں نے یہ دیپی کا پادکون والا جو مددہ ہے یہ اتنا فیلا دیا اتنا زہر فیلا دیا پورے دیش میں یہ بائی کورٹ پٹھان بائی کورٹ جو ہے وہ کس طرح سے دوا رکھا ہے اس پہ ان کو کوئی دکت نہیں ہے انہی کے اپنی پارٹی کے سانزد رینکیا کے پاپا جی ہاں وہ دیکھئے اپنی فلموں میں کیسے بھاگوان کا استعمال کرتے ہیں یہ انہیں نہیں دیکھتا چلی ان کو بھی چھوڑیے اب یہ بھائی صاحب دیکھئے مسٹر آم کمار جی ہاں یہ وہی آم کمار ہیں جو پردھان منتری موڈی کا انٹرویو لیتے پوچھتے ہیں کہ آپ آم چوز کے کھاتے ہیں کی کٹ کے کھاتے ہیں ان کی فلم میں دیکھئے یہ بھگوان رنگ بھگوان رنگ تو چھوڑیے اس کے اوپر کیا لکھا ہے ان کی شرٹس پہ ان کی کمیزوں پہ لکھا ہے کرتوں پہ لکھا ہے ہارے رام ہارے کرشنا خود کے کرتے پہ لکھا ہے اوم نمشیوہ اب آپ نے ایک گانہ نہیں دیکھا یہ فلم ہے ہیرا فیری ون ہیرا فیری جو پہلی کتنے بھدے طریقے سے یہ کپڑے گیرے رنگ کے کپڑے اور جو وہ سادو سنتو والے کورتے ہوتے ہیں ہندوستان میں ملتے ہیں جس میں ہارے رام ہارے کرشنا لکھا ہوتا کتنے بھدے طریقے سے پہنے گئے ہیں اس سے بھدے شاید آپ نے کسی فلم میں نہیں دیکھے ہوں گے لیکن یہ بی جے پی والوں کو نہیں دیکھتا کیوں نہیں دیکھتے کیونکہ کنگنا رنو تھا چاہے یہ ہو چاہے مسٹر ڈینکیا کے پاپا ہو یہ بی جے پی کے پتل چاٹ ہیں جہاں پتل چاٹ کہوں گا بھکت ہے یہ نہیں دیکھتے دیکھتی ہے دی پی کا پادوکون کیوں دیکھتی ہے کیونکہ دی پی کا پادوکون جو ہے اس سرکار کے خلاف بولتی ہے دیکھتے ہیں شارو خان کیوں دیکھتے ہیں شارو خان کیونکہ سب جانتے ہیں کہ شارو خان کی گاندی پریوار سے نزدیکی ہے گاندی پریوار جو ہے انہیں پسند کرتا ہے اس لئے شارک خان کو ٹارگیٹ کیا پہلے آپ نے آمیر خان کو ٹارگیٹ کیا کیونکہ دونوں کے نام کے آگے خان لکھا ہے اگر شارک شرما یا آمیر خان کی جگہ اکشے کمار ہوتے اس فلم میں تب بائیکوٹ نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کے نام کے آگے خان لکھا ہے اور دونوں کی نزدیک ہے گاندی پریوار سے بھی مانی جاتی ہے اس لئے آپ کو ان سے دکت ہے اس لئے آپ جو ہے بائیکوٹ کر رہے ہیں اور ان کی فلم کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان فیکٹ ان کی فلم کیا پوری انڈسٹری کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اس لئے حال ہی میں نہ صرف شاروخ خان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ صدی کے مہانائیک امیتاب بچن تک نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا تو ایک ہی کام ہے کہ بائیکوٹ بالی ووڈ برباد کر دو دنیا کے سب سے بڑی انڈسٹری کو برباد کر دو دراصل یہ ساری چیزیں کیا دکھاتی ہیں یہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ جو راحل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریس کھڑی ہو گئی ہے کانگریس چرچہ میں آ گئی ہے جو میں روز کہاتا ہوں کہ اب چوک چو بارے پر گلی چوہرائے پر کانگریس کی باتیں ہونے لگی ہیں چاہے اس راجے سے بھارت جوڑو یاترہ گئی ہو چاہے نہیں گئی ہو تو اس پہ ہیماجل کی جیت نے اور بڑیا کام کیا ہے سونے پہ سوہگا کا کام کیا ہے یہ چیز بی جے پی کو بہت بری طرح سے چوب رہی ہے ان کی اپنی ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ کانگریس کی جڑے بہت مضبوط ہو رہی ہیں اور جہاں جہاں کانگریس بی جے پی کی سیدھی فائٹ ہے وہاں وہاں بی جے پی کو نقصان ہونے والا ہے یہ سب چیزیں جو ہے بی جے پی کو ستا رہی ہیں یہ سب چیزیں دو ہزار چوبیس کا ان کا گھنیت ان کا سپنا سارا بکھے رہی ہیں اس لئے اب نئے نئے جو پروپوگنڈاز ہیں نئے نئے نیریٹیب گھنے کی کوشش کی جاری ہے نئے نئے طریقے سے کانگریس کو جو ہے وہ اٹیک کیا جارہا ہے نئے نئے طریقے سے آپ دیکھیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے آپ دیکھیں کیا کسی اور بھی پکشی پارٹی پہ بی جے پی کی طرف سے کوئی حملہ ہو رہا ہے صرف اور صرف کانگریس پہ حملہ ہو رہا ہے جب سے خاص کر کے ہماتل جیتے ہیں اس کے بعد سے لے کے لگاتار صرف کانگریس نشانے پہ ہے راہل گاندی نشانے پہ ہے سونیا گاندی نشانے پہ ہے بھارجوڑو یادرہ نشانے پہ ہے یا پھر کھڑگے نشانے پہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی لانچن اسی پہ لگاتا ہے جس سے اسے ڈر لگتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ یہ میری کرسی کو مجھ سے چھین لے گا اگر بی جے پی اتنی ہی سیریس ہے تو جا کے کرناٹک اور مہاراشترا کے بیچ جو سیما ویواد ہے اس کو کیوں نہیں سلجاتی اسم اور اروناشل کے بیچ جو سیما کو لے کے ویواد چل رہا ہے آئے دن فارنگ ہوتی اس کو کیوں نہیں سلجاتی چاروں کے چاروں راجیوں میں سرکار تو آپ کی ہے اسم میں آپ کی ہے مہاراشترا میں آپ کی سرکار ہے اروناشل میں آپ کی سرکار ہے کرناٹک میں آپ کی سرکار ہے آپ کی اپنی سرکاریں آپس میں سمیوں بیواد کو لے کے لڑ رہی ہیں وہ تو نہیں سلجاتے آپ لیکن دیش کو بیفکوب بنانے کے لئے دیش کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بائیکوٹ ہو گیا یا یہ کتہ شبد کا لے کے ہو گیا یا کرونا کے نام پر نے-नے نیرٹیو گڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیفکوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لئے میں کہوں گا کہ اگر لوگوں کو بیفکوب سمجھنے کی کوشش کروگے تو بات تو ہوگی اور جب بات ہوگی تو دور تلق جائے گی نمسکار پردیپ چوہان کو دیجئے اجازت امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہاں کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کیجئے گا دنیا بات